ہلو جی اسلام علیکم ہم کر رہے ہیں مجیب و رمان کے سکس پوائنٹس کے بعد why there was war in peace پاکستان 1971 تو اس کو ہم کنیک کرنے لگے ہیں دوبارہ اپنے سکس پوائنٹس کے ساتھ تو جلدی سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں اچھا جی یہ why والا سوال کتنے مارکس کا آتا ہے میرا بیٹا اوکے بلڈان بھئی یہ جب بھی why آئے گا میرے یوٹیوب کے ساتھیوں جتنی بار بھی why آئے گا تمہارے questions میں یہ 7 marks کا ہوگا یہ یاد رکھنا آنکھ بند کر کے ٹھیک ہے اور 7 marks میں کتنے factors دینے ہوتے ہیں ذرا recall کرو بیٹا تین wonderful ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر تمہارے پاس کیا بات بتائی ہوئی ہے کہ why there was a war in east Pakistan 1971 کیا یہ 3 points پڑھ کے دیکھو کیا یہ پچھلی بات سے connect نہیں کرتے جو مجیب کے 6 points تھے ذرا جلدی سے دیکھو کہ کیا بات ہو رہی ہے اور مجھے feedback دو فٹا فٹ ایک پہلا پڑے دوسرا تیسرا پڑے اور دوسرا دوسرا پڑے ٹھیک ہے ایک ایک کو focus کرو امیمہ سہمہ مشتبہ ٹھیک ہے راج رافق جلدی سے دیکھو اب ایک ایک کر کے مجھے بتانا ہر کوئی الگ سے ایک point بتاؤ ٹھیک ہے سوال repeat کریں کس پر ہمیں بتانے there was a war in east Pakistan 1971 اور اس کو relate کریں گے ہم اپنے پچھلے ٹاپک سے وائے مجیب گیو سے six points ٹھیک ہے تو ہمیں successes والی بات بھی آیا کی سمجھ آ جائے گی اور failure کی بات بھی سمجھ آ جائے گی دیکھو یہاں پہ یایہ کچھ لکھا ہوا سر سب سے سب سے پہلے تو یایہ کھان نے کیا کہتے ہیں یہ جو پرس نیو الیکشنز ہونے تھے ان کو کیا کہتے ہیں نہیں کروایا تھا ڈیلے کر دیا تھا اور مجھے وہ رحمان پر پاور میں نہیں آنے دیا جس کے وجہ سے یہاں تم نے یہاں تم نے ایک main key word لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ key word والی ایک الگ سے class لوں گا میں اس میں تمہیں بتاؤں گا کہ key words کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں یا delayed the national assemblies meeting ٹھیک ہے ابھی ہم نے پچھلے session میں بات کی تھی کہ عمران خان نے ابھی vote of confidence کہاں لیا assembly ملیا وہ باہر کھڑے ہوکے لے لیتا کسی میدان میں بھی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے assembly کے اندر کاروائی اگر ہوگی that will be a recorded session ٹھیک ہے نا تو اس کا معنی ہے national assembly میں meeting نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ delay کر دی تھی ٹھیک ہے election جی دیا تھا وہ لیکن national assembly میں آکے کارارداد ہوئی ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو جس کی وجہ سے وہ کبھی وہ power لے ہی نہیں سکا جو اس کو election کے بعد ملنی چاہیے تھی اب دوبارہ اس point کو بولو اور national assembly کا نام لینا تاکہ تمہارے ذہن میں رہتا ہے جب لکھتا ہے ٹھیک ہے سر یایا خان نے کیا کہتا ہے جب elections ہوئے تھے یایا خان نے national assembly میں کیا کہتا ہے جو مجیب الرحمان کو آنا تھا وہ delay کر دیا اس کا process اور اس کے بعد اور جس کی وجہ سے مجیب پاکستان میں پوٹیس ہوگا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس سو یایا خان گورنمنٹ شو دیا اپوزیشن کو اینجسٹس ایک ٹھیک ہے ہاں جی کوئی اگلا اگلا پوائنٹ بتانا چاہے گا یایا خان کے بارے میں اور اس پاکستان کی وار کے بارے میں سر یایا خان نے بیسیم ڈیموکری سسٹم کو abolish کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لنک کرو 1971 کی وار کو ہی اس پاکستان کوا سپسکی روزیشن وہ کس چیز کی اپوزیشن کو سپسکی اوسنے وہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہوا تھا کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے تاوزنز ورکیل دوسرہ ریبیلڈ انہوں نے اپنے آپ کو ریبک کرنا بہتر سمجھا ہے اس سچویشن میں تاکہ آزاد ہو سکیں ویس پاکستان کی کرویل گیورنمنٹ سے جو کہ ان کا صرف فائدہ اٹھا رہی تھی یہ والی بات تمہاری پچھلے یایا کے فیلئے اور سیکسس سے ملتی ہے جو تم پہلے ہی دیکھتے آئے ہو کہ مجیب کے چھے پوائنٹس میں بھی یہی تھا کہ ہمیں ہمارا رائٹ دے دو تو ہم صحیح ہیں تو جب ان کو رائٹ مل گیا پولٹیکلی ان کو زیادہ مل گئے تو وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کرنے دیا جس کی وجہ سے پولٹیکل ٹائم آئل کریٹ ہوا انڈریسٹ ہوا اس انڈریسٹ کے لیے فوج کو جانا پڑا جب فوج وہاں پہنچی تو وہاں پہ آلڑی اتنے زیادہ ریبل کریٹ ہو چکے تھے جو مکتیوانی کے نام سے تھے اور پلس انڈین فوج بھی وہاں پہ باد میں پہنچ گئی تھی آخر آخری پوائنٹ دیکھیں کیا ہے مجیب کے بارے میں کچھ رکھا مجیب کو ارمینی ارسٹ کر دیا تا نینٹین سیونٹی میں ٹھیک ہے ڈے ناؤ بیلیف ڈاٹ ڈے ور بین پولٹیکلی اوپریز ڈیلز ویل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تین باتیں تمہیں وار کے بارے میں پتہ چل رہی ہیں یہاں ایک نیشنل اسمبلی والا پوائنٹ میٹنگ نہیں کال کرنے دی پوسپون کی ٹھیک ہے جو تمہارا فیلیر والا پوائنٹ بھی ہے ان کا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے بعد ساری پولٹیکلی انڈریسٹ ہوا اور ماملہ پھر ہاتھ سے نکل گیا یایہ سٹارٹڈ ملٹری ایکشن اگینسٹیز پاکستان تو سپرس دیر اپوزیشن ڈیلز ورکیلد مینی اوپ دن بھر انجرد ٹھیک ہے دوس دی ور ٹائنگ تو آہ گیٹ اوے فرم دی ویسٹ پاکستانز رول ٹھیک ہے نا تھرڈلی مجیب آرسٹڈ بائی آرمی اینڈ ڈے نا آب ہا فرم بیلیو کہ ہم کو پولٹیکلی اپریس کیا جا رہا ہے اور اب ہمارے پاس سوائل لڑنے کے یا آزادی لینے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو جب یہ والی سیچویشن ہوئی کیا یہ تین پوائنٹس تمہارے یہاں پہ فیلیر میں نہیں ہائیلائٹ ہو رہے ہیں دیکھو ذرا ہو رہے ہیں سر سمجھ آئی کیسے دونوں چیزیں انٹر لینک ہیں سمجھ آئی آگے چلتے ہیں ہم نے اگلا سوال دیکھنا ہے سو پورٹین مارکس والا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں سمپل سا ایک سوال آ سکتا ہے جیسے کہ تم پہلے پڑھ چکے ہو تمہیں بچپن کی یاد دلاتا ہوں کہ بریٹن بریٹش کا پہنچنا ہی آہ مغل ایمپائر کا ڈکلائن تھا کیا ان کی وار آف ماراتاز سے جو وار چل رہی تھی کیا وہی ایک ڈکلائن کا ریزن تھا کیا ان کا سکسیشن پلاننگ نہ ہونا ان کی ڈکلائن کا ایک ریزن تھا اس طرح کا ایک سوال آتا ہے تو اس طرح یہاں پہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے خورٹین مارک کا ٹھیک ہے کہ ریزنز فور ڈکرییشن آف بنگلہ دیش تو وہ ایکنومک سوشل ملٹری پولٹیکل اس طرح کر کے کوئی ایک ریزن آپ کو دے دیکھا آپ کو باقی ریزنز بھی لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے وہ شاہ ولی اللہ والا آتا ہے سوال کے شاہ ولی اللہ کے بارے میں پوچھی ہوتی ہے بات لیکن آپ کو وہ ساری بات باقیوں کے بارے میں بھی بتانی ہوتی ہے بس وہی طریقہ کہ جو چیز سوال میں پوچھی ہے پہلے اس کو ایڈریس کرو ہوں گے باق میں باقی فیکٹرز آئیں گے ٹھیک ہے کلی رہے ہوں تک اب ذرا دیکھو یہاں پہ ایکنومکلی اور سوشلی اور پولٹیکلی کیا پوائنٹس ہیں ایک بندہ مجھے اکنومک پوائنٹس بتائے گا ایک بندہ سوشل ٹھیک ہے راج اکنومک کو فوکس کرو سوہیما سوشل کو فوکس کرو اور مشتوبہ تم فوکس کرو پولٹیکل اور ملٹری پہ ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا اور ایڈجس کر دیتا ہوں اب دیکھو شاید نظر آ رہا ہوگا رافے تم بھی پولٹیکل اور ملٹری کو دیکھو تم بھی سوشل کو دیکھو بیٹا ٹھیک ہے پھر مجھے فیڈبیک دو کہ کیا بات سمجھ جاری ہے اس میں ٹھیک ہے تم نے وہ ریزن تلاش کرنے ہیں جس ریزن کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی تھی اور بنگلہ دیش کریئٹ ہوا ٹھیک ہے نفرت تھی کوئی رائیٹس والا معاملہ تھا کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے واقعہ ہوا وہ ریزن دیکھو ٹھیک ہے سر سب سے پہلے جو میں نے اکنومک ریزن میں جو چیز فائنٹ کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو پاکستان کا مین ایکسپورٹ یا مین سورس آف انکم تھا جھوٹ جو تھا جھوٹ کا ایکسپورٹ ہونا ٹھیک ہے وہ سر اس کا جو جتنا بجٹ تھا وہ زیادہ تیار لگ رہا تھا ویسٹ پاکستان اور جو انڈیا کے بارڈرز تھے ان کے بارڈر ڈسپیوٹس پہ لگ رہا تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اس سوچ میں پڑ گیا کہ ہم پر تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں ہی ہم پر تو کوئی پیسہ نہیں لگ رہا اور اس وجہ سے ان کو غصہ آتا جا رہا تھا اوکی اگوڈ پوائنٹ دیکھو ایک اور پوائنٹ ہی آگیا شابش سر اس کے علاوہ یہ تو یہ کہ پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں جتنے بھی انڈسٹریل چیزیں تھی جیسے کہ پاکستان کی بینکنگ اور انڈسٹریل ایسٹس جو بیس تھی سیمنٹر انڈسٹری اور برکس انڈسٹری وغیرہ وغیرہ وہ ساری ان کو کنٹرول کرنے والی ٹوینڈی ٹو فیملیز تھی اور جن میں سے ساری فیملیز جو تھی تقریباً ساری ویسٹ پاکستان سے تھی جو ایسٹ پاکستان کو مطلب کیا کہتے ہیں غصہ کر رہی تھی کہ ہمیں ان لوگوں نے نہ کوئی کیا کہتے ہیں چانس دیا ہم کنٹرول کرسکے نہ اپورشنیٹی ملیہ میں کسی ایکنومک ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے سکس پوائنٹس میں بات ہوئی ہوگی ایسا ہی ہے جی سار ایسا ہی ہے ان کی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نگلیکٹڈ پوائنٹ ہوگا جس کو ایڈریس کیا ہوگا اس نے دیکھو یہاں کوئی سکس پوائنٹ میں تمہیں بات مل رہی ہے دیکھو آٹانومی کے حوالے سے کوئی بات مل رہی ہوگی خاص کر پروینشل پروینشل اٹانومی اور ٹیکسی ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی بات مل رہی ہے سمجھ آ رہا ہے لنک اپ اب جی سر فائنینشل پروبلم سے سمجھ آ رہا ہے ایکنومکل پروبلم فائنینشل پروبلم وہ اس کا کوئی حل دیا تھا پھر اس نے ہاں جی اب سوشل کی طرف آئیں اور سوشل والے کون تھے سوہیما اور مہمہ بیٹا ایک ایک پوائنٹ دونوں بتاؤ بیٹا سر ایس پاکستان اور ویس پاکستان کے کلچر ٹریڈیشنز اور آرٹ بغیرہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور جو ویس پاکستانی سے وہ سمجھتے دیں کہ ان کا جو کلچر ہے وہ سپیریر ہے جس کی وجہ سے اویس پیجوڈیس پیدا ہوئے دونوں کے بیچ میں اور دیکھو ہمارے ہاں ایک عام ایک عام طریقہ دیکھ لو اب ایسے ہی دیکھ لو ہم لوگ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں کیا ہمارے ہاں اتنے شوق سے مچھلی نہیں کھائی جاتی ہے اتنی زیادہ مچھلی نہیں بنتی جتنا کسی بنگالی گھر میں بنتی ہوگی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوسٹر ایریہ زیادہ اور وہاں کوسٹر ایریہ میں آبادی زیادہ ہے تو ان کے لیے ہاں کھانے کے لیے نارمل چیز ہے وہ لیکن ہمارے ہاں جس دن بنتی ہے ہم کہتے ہیں اس کی تو بدبو اتنی اس کو بنا کیوں لیا ہم کسی دن ایک آدھی باہر کہیں باہر جا کے کھا لیں لیکن یہ کھانے کا کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے موسیق بھی ڈیفرنٹ ہے لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہے ایون آرٹ پر ڈیفرنٹ کپڑے پہننے کے سٹائلز تک ڈیفرنٹ ہیں آپ نے زیادہ تر بنگالی خواتین کو دیکھا ہوگا وہ ساڑھیاں پہنتی ہیں ایون کبھی کسی کے گھر میں کام بھی کرنے آتی ہیں تو بھی ان کے ہاں زیادہ تر اسی طرح کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو کہ کلچر یہ آپ کے ہاں بہت ڈیفرنٹ ہیں آپ کسی پتھان یا کسی بلوچی یا کسی اور سے کمپیر کریں تو بہت ڈیفرنٹ ہے سو ایک تو یہ ڈیوائیڈ تھا ٹھیک ہے پلس یہ کہ آپ کے پاس جوگرافکلی اتنا بڑا کلچرل ڈیفرنٹ تھا نا دیکھو ایک انڈیا کے دوسری طرف ہے اور ایک انڈیا کے دوسری طرف ہے ایسی بات ہے نا ہم نے اس میں کی تھی نا جو ہم نے پاکستان کیا تھا تو جوگرافی کے حوالے سے تو ہمیشہ کلچرل فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو جس زمین پہ رہ رہا ہوگا محول جہاں پہ جیسا ہوگا جہاں جیسا ویدر ہوگا جس زمین پہ وہ رہ رہا ہوگا اس کے حساب سے اس کے کپڑے ہوں گے اب تمہیں نورڈن ماؤنٹین میں سردی ہوتی ہے تو وہاں ڈیفرنٹ لوگ طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں اور کراچی میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے روگ رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو ایک یہ ڈیفرنس تھا ٹھیک ہے تو جو کہ پہلے سے سپیریر کلچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے پلس دوسرا پوائنٹ امیمہ بیٹا آپ کا مائک کھلا ہے تو بیٹا بات کر کے بتاؤ سیکنڈ پوائنٹ اس والے پوائنٹ کو ڈسکس کرو بیٹا موتشم ایمن ارے سمائل آپ بھی آئے ہو آج ماشاء اللہ کیسے ہیں بھئی آپ ٹھیک ہیں اگر کسی کا مائک سہی نہیں ہے تو وہ ٹائپ کر کے مجھے بتا دے پھر میں سوہیمہ اسے ہی کہتا ہوں سوہیمہ آپ دوبارہ بتا دو بیٹا یہ والا پوائنٹ اگر آپ نے یہ کیا ہے سر لینگویج اسیو تو دونوں کے بیچ پروانچ کی بیچ میں ہمیشہ صحیح رہا تو کہ کہتے ہیں جو ویس پاکستاند ان کے لوگ کنٹیننسی چاہتے تھے کہ صرف اردو بنے نیشنل لینگویج اور ایس کی ہمیشہ سے یہی ڈیمانڈ تھی اور اگر وہ بہت دفع کانسٹیوشن میں دونوں لینگو جس کو وہ کر چکے تھے پھر بھی ایک مستہ رہتا تھا exactly well said well said تو یہ والی چیز ایسی تھی جو پرو لانگ ہو گئی تھی ہے نا اور یہ آگے جا کے پھر وجہ بھی بنی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو یہی دو باتیں یہاں پر پھر دوبارہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کی اس پوائنٹ کو رین فورس کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس نے provincial autonomy بھی مانگی ٹھیک ہے یہاں پر provincial autonomy مانگی separate currencies minority rights تو provincial autonomy اگر اس کو مل جاتی تو کیا وہ اپنی language نہ اس کو یہاں پہ declare کر دیتا کہ میرے یہاں بنگالی language national language مل جاتی ٹھیک ہے اور جو کہ بہت سارے rulers نے پہلے آ کے کیا اس چیز کو اس فائر کو دبانے کے لیے کس نے آ کے سکندر مرزا نے بھی national language کا درجہ دیا اور ایو کھان نے بھی national language کا درجہ دیا ٹھیک ہے نا تاکہ یہ والا معاملہ ذرا دب جائے ٹھیک ہے لیکن eventually بعد میں وہ آگے آیا اب military کے بارے میں رافے ایمن موتشم ذرا دیکھو بٹا اور مشتبہ ان میں points دیکھو کیونکہ یہ سب سے بڑا point ہے کیونکہ political اور military والا ہی معاملہ تھا تو سب سے بڑا معاملہ تھا باقی reasons بھی تھے لیکن یہ بھی ایک بڑا معاملہ تھا ایک چیز اور بھی یہاں شاید لکھی نہیں ہے لیکن political میں ہی آجائے گی میں تمہیں بتا دوں ہاں جی دیکھو ذرا political اور military میں کیا لکھا ہے کون بتایا گا سب سے پہلے اچھا ایک چیز بتا دوں یا 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 خان کی سپیلنگ سپیلنگ جیسی الیکشن ہوئی تھے نا اس کے بعد یہ آیا خان نے ان کے خلاف جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر گئے تھے ٹھیک ہے یہ وہی point آگیا جو ہم اوپر پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جنگ کیوں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا وہی والا point آگیا اور ایس پاکستان کو یہ سارا کچھ برا لگا ہوگا کہ اسلام آباد سے رول ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اگلے پوائنٹس کی طرف آؤ ٹھیک ہے اسی وجہ سے انہوں نے انڈیپینڈنس کا کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے ٹھیک ہے جی رافے کوئی چیز آپ بتانا چاہیں کوئی بھی بتانا چاہے اپنا نام بتاؤ اور پھر شروع کر دو موسیقی بٹا سر میں بولوں شور 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 سر کیا کہتے ہیں مجیبورد رحمان نے جو سکس پوائنٹس اپنے پور پاہوڈ کیے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے کیا کیا ہے اس کو کریٹ کرنے کے لئے کرنا چاہیے تو کیا کہتے ہیں وہ ایوب خان نے 1966 میں ریجیک کر دیئے تھے اور جو شیخ مجیبورد رحمان تھے ان کو بھی عریض کر لیا تھا جس سے اس پاکستانیز کو یہ کلیے رو گیا کہ وہی سپریئر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں ہم پر سپریم ایسی قائم کرنے رکھنا چاہتے ہیں ہمیں رول نہیں کرنے کے دینا چاہتے ہیں اگر اس کے بعد والا پوائنٹ دیکھو اس کے بعد والا پوائنٹ جو ہے نا اس کو پڑھو اور اس کے بعد والا پوائنٹ پڑھو تو یہ انٹرکنیکٹ ہو جائے گا پوائنٹ تمہارے یہ دو پوائنٹ ان دو پوائنٹس کو بھی پڑھو جلدی سے یہ پوائنٹ فیکٹر ہے جس کو میں کہہ رہا تھا لکھا نہیں ہے لیکن آئے گا دیکھو یہاں پہ فلیڈ کے بارے میں بات ہوئی ہے تمہارے پاس جو بک میں پورا ایک ٹاپک دیا ہوا ہے اور ٹاپک کا نام ہے نائنٹین سیونٹی سائیکلون ٹھیک ہے اس پاکستان میں فلڈز آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور ایک فلڈ ایسا آیا الیکشنز کے ٹائم پہ کہ بنگالی گورنمنٹ جو تھی وہ ریلیف کے انتظار میں تھی لیکن ریلیف کی اٹیمٹس اور ریسکیو کی جو اٹیمٹس تھی وہ کہیں بیچ میں ہی رہ گئیں ٹائم پہ نہیں پہوچ سکیں ٹائم لی اٹیمٹس نہیں ہوا تو جو لوکلز تھے انہوں نے یہ سپیل کیا کہ ان کو نگلٹ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے جو کہ ویس پاکستان کی طرف سے نائنٹین سیونٹی تو ان کے دل میں جتنی ہی پہلے نفرت تھی وہ اور بڑھ گئی کیونکہ اسی وقت میں ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے بھائی کی لیکن اس نے ویس پاکستان نے ویس سے مدد نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی حالانکہ اس میں ویس پاکستان کا بھی کچھ قصور کم ہی لگتا ہے کیونکہ اتنی دور سے مدد پہنچنے میں ٹائم بھی لگے گا لیکن اس پوائنٹ سر وہ انڈیا جو ہے ریلیف بھیج جاتا یہاں پر یہاں پر ایک ڈبل معاملہ ہوا کہ پہلے تو آپ خود مدد نہیں کر پا رہے تھے آپ دور تھے آپ کے پڑوسی نے جو کہ ان کا بھی پڑوسی تھا آپ کو کہا کہ جی میں مدد کر دیتا ہوں تو آپ نے انڈیا کی مدد لینے سے انکار کیا ٹھیک ہے اور اس انکار کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے کہا نہیں انڈیا سے مدد نہیں چاہیے ہم خود کر لیں گے آپ کو اس میں دیر ہوئی اور اس دیر کا نتیجہ یہ تھا کہ نفرت جو پہلے جو چنگاری تھی وہ پوری آگ میں بدل گئی ٹھیک ہے لوگوں کا نقصان ہوا لوگ مر گئے لوگوں کی چیزیں چلی گئیں ٹھیک ہے all the way پورا نقصان ایسا ہوا کہ وہ بعد میں آپ کو ایک بہت بڑی آگ کی صورت میں ادا کرنا پڑا کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ جب ہمیں مدد کر سکتا تھا انڈیا جو کی قریب تھا کیونکہ انڈیا کا بارڈر لگتا تھا ٹھیک ہے نا thousand miles apart تو آپ تھے لیکن انڈیا کا بارڈر لگتا تھا تو لوگوں نے وہاں یہ سوچا کہ ہمیں نگلیکٹ کیا گیا ہے بائے آہ ویل ٹھیک ہے نا تو اس سے ان کو اور مشکل ہوئی six points of the Mujib were accepted Bengalis look forward to be to it being accepted as the government intervention by Indian troops in December 1971 resulted in loss of of Pakistan in the war of 1971 یہ جو intervention تھی اس کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ موڈی نے 2014 اور 15 میں جا کے بنگلہ دیش میں یہ بات claim کی کہ ہم نے جیسے پاکستان کو پاکستان کے دو حصے میں سے ایک حصہ کاٹا تو اس نے claim کیا موڈی نے international platform پہ ہم نے کیا تھا ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہ پاکستان کی غلطی سے ہوا یہی پڑھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا فیکٹرز تھے پاکستان کی غلطیوں کے ٹھیک ہے نا سکس پوائنٹس نہیں مانے یا آیا خان نے military action کیا فلان کیا فلان کیا موڈی on the fact جا کے یہ بات 2015 14 میں کرتا ہے بنگلہ دیش کے اندر جا کے کہ ہم نے مکتی بانیوں کو train کیا جنہوں نے civil وار کی ہم نے اپنی فوج بھیجی تاکہ ہم بنگلہ دیش کو ایک سیپریٹ نیشن بنا سکیں ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا کو بھی یہ پتا تھی بات کہ پاکستان جو کہ ویسٹ پاکستان ہے وہ سارا کا سارا ڈیپینڈنٹ کس پہ ہے اس پاکستان پہ اگر اس پاکستان الگ ہو جائے گا تو پاکستان پھر نہیں چل پائے گا کیا یہی خیال ہوگا انڈیا کا اس وقت یا سر انہوں نے اپنے دشمن کو جس کو وہ پاکستان کنسیڈر کرتے ہیں ختم کرنے کے لیے پہلے ایس پاکستان کو الگ اور ٹارگٹ کیا ٹھیک ہے اس میں جو نفرت تھیں اس میں ان کو بڑھاوا دیا یہ مدد کرنے والا پوائنٹ بھی جو تھا نا انڈیا کا یہ اسی لیے تھا تاکہ اور نفرتیں بڑھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں سے نو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ باتیں بعد میں جا کے پتا چلی ہم کتاب میں پڑھ رہا ہے نا کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا اس بارے میں کیونکہ کتاب بنی اور چھپی ہوگی پہلے یہ بات تو بعد میں ڈسکلوس ہوئی ٹھیک ہے نا موٹھی صاحب نے جا کے کلیم کیا کہ مکتی بہانیوں کو ہم نے ٹرین کیا اور ہم ان فیور تھے مجیب کے وئے آپ کا تو نیبر تھا آپ فیور میں تھے لیکن آپ کسی اور ملک کے اندر جا کے تو نہیں کر سکتے نا یہ تو انٹرنیشنل لاؤز ہے لیکن ایسا ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس میں ہماری اپنی بھی زلطیاں تھی جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن دشمن نے بھی بڑی ٹیکٹ فلی یہ بات کھیلی اور ایسا ہی کیا جیسا اس نے بتایا ٹھیک ہے آخری پوائنٹ ہمارے پاس ایس پاکستان was angry with the main with with many different previous prime minister by اسکندر مرزا such as سوہر وردی صاحب ٹھیک ہے اس پاکستان کے بارے میں جو politically ایک پوائنٹ آتا ہے وہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو آپ پہلے اوپر لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے وہ chronological order میں آ جائے گا ٹائم ٹائم فریم کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے یہ کتنے فیکٹرز ہم ڈھونڈ رہے تھے بھائی economic social اور political اگر یہ صرف تین ہی کو الگ الگ کر لیں تو تین فیکٹر بن جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں سائیکلون کا بھی ایک فیکٹر ہے اور ان فیکٹرز کے اندر بھی الگ الگ ڈیٹیل فیکٹرز ہیں تو آپ چاہیں تو economic کے دو social کا ایک political کے تین پانچ پانچ چھے ہو گئے آپ کے سیون مارکس کا سوال 14 مارکس کا سوال اٹم کر سکتے ہیں اگر 14 کا اور 10 مارکس کا سوال اگر آپ کا آگیا جو ہم source base کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری calculation ذرا سی out ہوتی ہے اور یہ one اور two میں سے نہیں آتا سوال اور آ جاتا ہے third section میں سے تو ہم ایک critical situation میں آ جائیں گے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر یہ source base میں آگیا تو کمس کا مارے پاس پانچ بڑے فیکٹرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے حالکہ ہم نے seven کر لیے ہیں ٹھیک ہے دی آج تو اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم next time ملیں گے انشاءاللہ آج رات تو ہم ذلفقار علی بھٹو سے شروع کریں گے ٹھیک ہے اور ذلفقار علی بھٹو سے شروع کرنے کے بعد ہم جائیں گے کہاں زیاء الحق پہ اور میری پوری کوشش ہوگی کہ زیاء الحق کو ختم کریں آج کی جو کلاس ہوگی ہماری جس اس کو ہم نے ذرا ایک سے دو گھنٹے زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے yes sir thank you yes sir ٹھیک ہے جی میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں بھیج دوں تاکہ جب آپ آئیں تو پڑھ کر آئیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ پھر میں آپ کو کل آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کے حوالے سے جو موکس ہیں اس کی ریسورس کے حوالے سے بھی بات کروں گا پھر ہمارے پاس صرف رہ جائے گا یہ والا ٹائم فریم ٹھیک ہے بین ازیر بھٹو کا 1988 سے لے کے دو ہزار تک ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گا اور اس میں زیادہ تر چیزیں ایک جیسی ہی ہیں کیونکہ پولٹیکل فیلیرز ہیں اور پولٹیکل سکسیس ہیں اور اس میں کسی کی انٹرونشن ویسے نہیں ہے جیسے ہوئے آپس میں بین ازیر بھٹو اور نواز شریف کی ہی آپس میں سٹرگل ہے ٹھیک ہے اور دونوں ہی دو دو باہر آئے گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ آج رات کوشش کر کے اس کو کم اسکم زیادہ الحق اور بھٹو کو ہم کر لیں کیونکہ یہیں سے ہمارے پاس زیادہ تر چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ آنے سے پہلے اس ڈاکیمنٹ کو پڑھ کر آئیے گا پلس آپ ایک چیز اور یہ کریے گا کہ آپ میری جو والی ویڈیو ہے نا بھٹو اور ضرور دیکھ کر آئیے گا جس میں میں بورٹ پہ پڑھا رہا ہوں وہ یوٹیوب پہ موجود ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے رات پہ گھر دوں گا ٹھیک ہے اور لوگ آپ واشنگ آن ڈی یوٹیوب سبسکرائب اور شیئر اٹھو فرنڈز اور فیملی سرکل اللہ حافظ ٹیک کرے اللہ حافظ ٹیک کرے موسیقی